نئی صبح کی آڈیو کولم سروس میں خوش آمدید روزنامت جنگ سے کولم پیش ہے بدلتے عالمی حالات، امکانات اور مواقع کولم نگار ہیں محمد مہدی اور آواز ہے تلہہ انام کی اگر آپ بھی نئی صبح کی آڈیو لیبریڈیز سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا ہمارے ساتھ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.naisubah.org www.naisubah.org یہ گمان کرنا کہ امریکی صدر نے پاکستان کے حوالے سے بیان بغیر سوچے سمجھے یا روہ روی میں داغ دیا ہے امریکی خارجہ پولیسی اور اس کے اقدامات کا درست تجزیہ نہیں ہے جب صدر ریگن ذہنی بیماری میں مبتلا تھے اور دنیا ان کی اس ذہنی کیفیت سے نہ آشنا تھی ان کے اس وقت کے بیانات اٹھا کر دیکھ لیجئے آپ کو کہیں بھی امریکی پولیسی سے ہٹ کر کچھ دریافت نہیں ہو سکے گا امریکہ نے اس بیان پر ایک اور بیان جاری کر دیا تاکہ پاکستان کو جتنا دباؤ میں لانا تھا کہیں پاکستان اس سے زیادہ دباؤ کا شکار نہ ہو جائے امریکہ نے ان دونوں بیانات سے یہ واضح کر دیا ہے کہ کمزور معیشت رکھنے والے ایٹمی پاکستان کو دباؤ میں لانے کے لیے اور اس کو دوبارہ ف اے ٹی ایف جیسے معاملات میں پریشان کرنے کے لیے یہ حربہ ابھی تک کارگر ہے اور امریکہ ہی اس دباؤ سے پاکستان کو محفوظ رکھنے والا ملک ہے خیال رہے کہ اسی دوران پاکستان ف اے ٹی ایف کی گریے لسٹ سے باہر نکل گیا امریکہ نے ایسا کچوکہ اس وقت کیوں لگایا تو اس کا تجزیہ کرنے کی غرض سے ہمیں پاک امریکہ تعلقات اور پاکستان سے متعلق ممالک میں امریکی ترجیحات اور ان ممالک کے داخلی حالات کا متعلق کرنا ہوگا یہ بات تیشدہ ہے کہ امریکہ پاکستان کو خود سے ایک خاص حد سے دور جانے نہیں دینا چاہتا اور پاکستان کے لیے بھی یہ کسی طور مناسب نہیں کہ وہ امریکہ سے کٹی کر لے اس لیے مستقل طور پر ایسا راستہ تلاش کر لینا چاہیے کہ جو ہمارے اور امریکہ کے تعلقات کو مستقبل میں بھی کسی نوعیت کی خرابی سے محفوظ رکھ سکے ہم بہت سارے معاملات سے جڑے ہوئے ہیں مثال کے طور پر موجودہ حکومت نے سی پیک کو دوبارہ سے فعل کرنے کے لیے زبردست کوششیں شروع کر دی ہیں امریکہ میں سی پیک کے حوالے سے تحافظات کا رویہ پہلے بھی پایا جاتا تھا اور امریکہ اس کو اب کیسے دیکھ رہا ہے اور ہمیں اس سے اس پر کیا بات کرنی چاہیے نہایت اہم سوال ہے پھر امریکہ اور سعودی عرب کا تیل کی پیداوار بڑھانے پر اختلاف اور پاکستان کی سعودی عرب کے لیے حمایت یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے اور پاکستان کو کس حد تک متاثر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے نہایت غور طلب موضوع ہے قیام پاکستان سے لے کر تادم تحریر افغانستان پاکستان کے لیے معاملہ بنا ہوا ہے کہ وہاں کی ہر حکومت آخر پاکستان سے چاہتی گیا ہے تازہ ترین مثال پاکستان اور افغان طالبان کی جھڑپوں کی خبر ہے اس صورتحال کا دنیا میں کیسے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اور پاکستان کو اس سے نبرد آزمہ ہونے کے لیے کیا مدد فراہم کی جا سکتی ہے سوچنے کی بات ہے پھر پاکستان کے تعلقات مختلف امور پر ایران سے بھی مزید بڑھ رہے ہیں ایرانی کانسل جنرل نے دو چار روز قبل کچھ دوستوں کو کھانے پر مدد کیا ان سے پاک ایران تعلقات اور ایران میں جاری حالیہ صورتحال پر تفصیلی گفتگو ہوئی انہوں نے بتایا کہ پاکستان اور ایران دونوں مل کر افغانستان کے معاملات کو صدھارنے کے لیے کوشہ ہیں یہ بہت خوشکن خبر ہے کیونکہ ماضی میں دیکھا یہ گیا تھا کہ دونوں ممالک کے درمیان افغانستان کے معاملات ایک تلخی کا باعث بن گئے تھے مگر اب صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کے نمائندہ خصوصی برائے افغانستان تہران میں موجود ہو کر اس حوالے سے مصروف ہیں کہ پاکستان اور ایران افغانستان کے معاملات پر ایک صفحے پر ہوں اور مستقبل میں بھی موجود رہیں لیکن امریکہ اس صورتحال کو کیسے دیکھ رہا ہے بزاتے خود نہایت اہمیت کی حامل ہے امریکہ سے تعلقات کو بہتر رکھنے کے لیے جہاں امریکہ سے دو طرفہ تعلقات کی اہمیت ہے وہیں پر پاکستان کے لیے اس کی بھی بہت اہمیت ہے کہ جو ملک دنیا میں اہمیت کے حامل ہیں اور امریکہ بھی ان کو نظر انداز نہیں کر سکتا ان کا رویہ پاکستان کے حوالے سے کیا ہے ایف اے ٹی ایف کا ذکر ہوا انہی صفحات پر راکیمل حروف نے تحریر کیا تھا کہ اٹلی اس تنظیم کا شریک چیئرمن بن گیا ہے اور پاکستان کو اس مسئبت سے نکالنے کے لیے متحرک ہونا چاہتا ہے جو وہ ہو بھی گیا اسی طرح بار بار خوشگوار ہوا کا جھونکا جرمنی کی طرف سے آ رہا ہے جرمن وزیر خارجہ نے پہلے اسلام آباد میں کھڑے ہو کر مسئلہ کشمیر کے حل پر زور دیا اور با الفاظ دیگر پاکستان میں کھڑے ہو کر اس بھارتی دعوے کی نفی کی کہ کشمیر بھارت کا اٹوٹ انگ ہے ایسے دوستوں کی تعداد بڑھانے کی ضرورت ہے بھارت سے یاد آیا کہ وہاں پر آج کل دو ہزار چوبیس کے انتخابات کے حوالے سے کانگریس تیاریوں میں مصروف ہے راہول گاندی بھارت جوڑو یاترہ پر گاؤں گاؤں جا رہے ہیں جبکہ کانگریس کا دلت صدر بھی چن لیا گیا ہے بھارت کی اس صورتحال پر گفتگو کرنے کا موقع ڈاکٹر امبیٹ کر سوسائٹی کے زیر احتمام سیمینار منقضہ پنجاب یونیورسٹی میں ملا ڈاکٹر امبیٹ کر سوسائٹی کے ڈائریکٹر برائے جنوبی ایشیا ڈاکٹر حسن شاہین اور بھارت سے آئے ہوئے چاروں مہمان جو اچھوت تھے اور جن میں سے تین اپنے اپنے شعبجات کے یونیورسٹیوں میں سربرا تھے اور ان میں سے ایک معروف سماجی کارکن تھے انہوں نے پاک بھارت تعلقات پر موثر گفتگو کی کاش اس کا اثر بھارتی پولیسی ساز بھی لیں تاکہ ہزاروں میل دور ممالک کا اس خطے پر اثر کم ہو سکے یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا رسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی